اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قالا سبحانه وتعالی فی محکمِ کتابِ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشرو من کل عمت فوجا ممہ یکذبو بھی آیاتنا درود بھیجے محمد وآلہ محمد پر رجت کے عنوان سے پچھلے ہفتے گفتگ ہوئی اور آج اسی رجت کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان ہوں گی رجت وہ عقیدہ ہے جو واحد اور خصوصیت کے ساتھ صرف مومنین کا عقیدہ ہے باقی مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس عقیدے کو نہیں مانتا سوائے مومنین کرام کے یعنی اہلِ بیت اور ان کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے رجت کا رجت یعنی پلٹ کے آنا اور پچھلے ہفتے رجت کے عنوان سے جو گفتگ ہوئی تھی اس میں رجت کی تعریف لغوی اور صلاحی مانا رجت کیا ہے رجت کے بارے میں ہمارا یعنی اہلِ بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہے رجت کے اوپر احادیث اور سنت کو بیان کیا گیا رجت کے عقیدہ کب سے وجود میں آیا رجت کے واقع ہونے پر دلیل کیا گئے وہ بیان ہو گئے کہ عقل ہے قرآن ہے روایات ہے دعا زیارات وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری مقامات پر اس کے طرف اشارہ کیا گیا کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ رجت واقع ہوگا آج اسی موضوع کے اوپر گفتگ ہوگی اور کچھ باتوں کو اس سے آگے بڑھائے جائے گا سب سے پہلے تو پچھلے ہفتے جو تقریر ہوئی یہ درس ہوا اس کے اندر قرآن اور رجت کے متعلق جو گفتگو تھی اس میں صرف تعداد بتا دی گئی تھی کہ اتنی آیتیں قرآن میں رجت کے بارے میں ہیں اور آیت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی آج کیونکہ رجت کے اوپر تقریباً علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے خالی ایک سو ساٹھ سے زیادہ آیتیں نقل کی ہیں جو رجت کے بارے میں ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک سو ساٹھ آیتیں تو یہاں پہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا اور کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا تو خالی استدلال کے لیے اور آپ اور ہماری اپنی معلومات کے لیے صرف دو تین آیات کو بیان کیا جائے گا تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے اور آپ کو بھی آپ کے بھی علم اضافہ ہو جائے کہ قرآن میں کہاں کہاں جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ رجت کے متعلق گفتگو ہوئے رجت کیونکہ مسلم عقیدہ ہے اور آج کی جو بحث آئے گی اس میں یہ ہی آئے گا کہ رجت کا فلسفہ کیا ہے یعنی رجت پلٹ کیا آنا یہ فلسفہ کیا ہے اللہ کیوں جو ہے وہ جو یہاں سے چلا گیا اس کو دوبارہ پلٹائے گا اس کا فلسفہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ رجت کو پلٹانے رجت کا فلسفہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اور ظلم کا شکار رہا اور اللہ کا خالص و مخلص بندہ تھا وہ اسی قسم پرسی کے عالم میں چلا جائے اور وہ جو اللہ کا مخالف و دشمن تھا وہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار کی گیا تو یہ فلسفہ رجت کہے کہ پردگار عالم چونکہ عادل ہے وہ پلٹائے گا جو اللہ کا مخلص بندہ تھا وہ بھی آئے گا اور جو اللہ کا نافرمان اور بدترین دشمن تھا وہ بھی آئے گا تاکہ دونوں اپنے کیے کا عجر پا لیں مومن جو ظلم و ستم اٹھا کے گیا رجت کے بعد جب آئے گا تو وہ بہترین زندگی گزارے گا اور وہ دشمن خدا اور وہ منکر خدا جس نے سائی زندگی خدا کو سجدہ نہیں کیا اور جو ہے وہ شر پھیلایا پردگار عالم اس کو بھی دنیا بھیجے گا تاکہ اس کو اس کے خیئے کی سزا دی جائے تاکہ مومنین کے وہ جو وہ مومنین کے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے ظلم اٹھاتے اٹھاتے ان کو ایک سکون ملے کہ خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم اس کو پورا کر کے دکھا دیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جیسا ہی ظلم کر رہا ہے ایک دن ایسی ظلم اس کو پلٹا دیں گے تو رجت کا فلسفہ یہ ہے کہ پردگار عالم ظالم کو اس کا عجر اور مظلم کو اس کا عجر دنیا میں دکھائے گا رجت ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہمارے علماء نے بہت کام کیا کیونکہ مسلمانوں میں صرف واحد مذہبِ اہلِ بیتِ حقہ ہے کہ جو رجت کے عقیدے کو پر قائل ہے اس کو مانتا ہے باقی اس کے علاوہ کوئی رجت کے عقیدے کو نہیں مانتا تو ظاہر ہے یہ منفرد عقیدہ ہمارا ہے تو سارے اعتراضات سارے سوالات ہمارے ہی طرف ہوں گے تو ہمارے علماء بزرگ جو گزرے ہیں انہوں نے بہت کام کیا اور اس مسئلے کو عامت الناس مسلمانوں کے لئے بیان کیا گیا اس پر دلیلیں دی گئیں بہت کتابیں لکھی آغای بزرگ آغای بزرگ کے تہرانے جنہوں نے اززریہ لکھی ہے اززریہ وہ شیعت کا انکلوسائی پیڈیا ہے جیسے بیہر الانوار ہے احادیث اور تاریخ اور مناقب اور فضائل اور مسائب کا علام وجلی سے نے لکھی ہے جمع کیے اسی طرح ذریعہ جو ہے وہ کتابوں کا انکلوسائی پیڈیا ہے کہ شیعت میں کس موضوع کے اوپر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کپ کپ لکھی گئی ہیں مصنف کون ہے رائٹر کون ہے اور اب موجود ہے یا موجود نہیں ہے سارا اس کے اندر جو ہے آغای بزرگ کے تہرانے نے جمع کیا گئے اور اس کے اندر ذریعہ کے اندر کہ جس کا نام ہے ذریعہ تو کتاب ذریعہ الہ تصانف الشیعہ کتاب کا نام ہے ذریعہ کا کہ جس میں شیعوں نے جو کتابیں تصنیف و تعلیف کی ہیں ان کے بارے معلومات ہے تو اس کتاب کے اندر آغای بزرگ کے تہرانی جو ہے وہ تیس سے زیادہ کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو خالی رجعت کے موضوع کے اوپر لکھی گئی ہیں یعنی ہمارے علماء نے اس عقیدے کے اوپر کتنا کام کیا گئے اور اس کو قرآن احادیث سیرت رسول سے اور آئمت سے جو ہے اس کو ثابت کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ چند کتابوں کے نام اور آپ کے لئے ارز کر دیتا ہوں کہ جیسے الرجعتو مرزا محمد مومن نے تحریر فرمائی العیاض من الحجت بالورخان الرجعتو یہ آغای حرر حاملی نے جو ہے وہ اس کو تصنیف و تعلیف کیا رجعت علام مجلسی کی ایک پوری کتاب ہے جس کے اندر جو ہے انہوں نے رجعت کے انوان کے اوپر جو ہے وہ بڑی مفصل تقریر کی ہے یعنی امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ظہور کے وقت ظہور کے بعد سارے حالات کو بیان کیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے حالات اور ان کی ولادت کا پورا واقعہ یعنی بہت تفصیل سے اس کتاب کو لکھا ہے اس کے علاوہ اشیعتو ور رجعتو محمد رضا توسی نے تحریر کیا الرجعت جعفر سبحانی صاحب جو کہ اس وقت حیات ہیں خدا ان کو طول مراتہ کرے قوم کے مراجین میں سے انہوں نے کتاب لکھی ہے رجعت در اثر ظہور محسن اور محمد عظیم دو ہمارے علمانے مل کے اس کے اوپر بحث کی ہے اس کو ثابت کیا ہے ایمان و رجعت آیت اللہ سید احمد زنجانی جو کہ اسی زمانے کے ہیں انہوں نے اس کو اس موضوع کے اوپر لکھی ہے رجعت بے دنیا در پایان تاریخ فارسی میں ایک کتاب ہے اور اسے خدا مرات سلیمان صاحب مولانا نے لکھی ہے رجعت یا بازگشت بے جہان یہ محمد رضا زمیری صاحب یا آخر کے جو کتابوں کے نام ہیں یہ آج کے زمانے کے علماء کی ہیں اور فارسی میں ہیں تو رجعت کا عقیدہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر مسلسل کام ہوا اور اس کے اوپر ابھی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں لیکن آج قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور رجعت جب شروع ہوگی تو کیا کیا ہوگا اور کیسے کیسے پلٹ کے آئیں گے اس کا بیان ہوگا تو اب آجائیے قرآن کے حوالے سے کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا یہ سورہ نحل قرآن کا ستائیسوہ سورہ اور اس کی ایٹی تری تریاسی نمبر کی آیت ہے پچھلے ہفتے کے درس میں ہم نے یہی بیان کیا تھا کہ عقیدہ رجعت کو قرآن میں چار لفظوں کے ذریعے سے قرآن میں حدیث میں بیان ہوا ہے رجعت کا لفظ استعمال ہوا ہے کررا ردہ اور ہشرا یہ چار لفظ استعمال ہوا ہیں رجعت کے عقیدے کی طور عقیدے کو بیان کرنے کیلئے یہ میں نے اس لئے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ بعض طفعہ آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ کہیں گے کہ اس میں تو کہیں بھی رجعت کی بحث نہیں ہے لیکن رجعت کی بحثیں ہو سکتا ہے کہ رجعہ کا مادہ استعمال نہ ہو لیکن ردہ یا کررہ یا ہشرا کا مادہ استعمال ہوا ہے جیسے یہ والی آیت جیسے میں نے بھی سرنامہ کلام میں پڑھا کہ یوم نحشر من کل امت اس دن ہم امتوں میں سے بعض گروہوں کو اگر یہاں مراد یوم حشر سے میدان حشر والا مراد ہوتا تو پھر لفظ گروہ نہیں آتا میدان حشر میں خدا کچھ گروہ کو نہیں لے کی آئے گا بلکہ من ال آدم تا قیامت جتنے لوگ آئے ہوں گے سب میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے لیکن یہاں پہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن من کل امتن ہر امت میں سے فوجن یعنی گروہ ہر امت میں سے گروہ کو جو ہے وہ ہم حاضر کریں گے مممہ یکزو بھی آیا تھا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا تو یہاں پہ جب کہا کہ بعض گروہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی حشر الگ ہے اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ یعنی حشر اس سے مراد رجت کا زمانہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو رجت کا سلسلہ شروع ہوگا نحل قرآن کا ستائیسوہ سورہ اس کی تیرہاسی نمبر کی آیت میں جو پروردگار اشارت فرما رہا ہے کہ یعنی حشر یعنی حشر والے دن ہم جو ہے وہ امتوں میں سے بعض امتوں میں سے بعض گروہوں کو مزہ چکھائیں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہاں پہ گروہ بتا رہا ہے کہ یہ یعنی حشر سے مراد وہ یعنی حشر نہیں ہے جس میں خدا سارے انسانوں کو جمع کرے گا بلکہ یہاں پہ عقیدہ رجت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے نکال کے پلٹائے جائے گا اور بعض کو تو وہ رجت کا زمانہ ہوگا میدان حشر نہیں ہوگا اسی طرح پروردگار وَلَا نُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرَ اور ہم انہیں ضرور بر ضرور جو ہے وہ اور ہم انہیں یقیناً بڑے عذاب سے پہلے معمولی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیونکہ وہاں پہ جو سزا ملے گی وہ تو پھر مکمل ہوگی تو دوسری آیت جس کو رجعت کے عقیدے کے حوالے سے بیان کیا کہ سورہ سجدہ قرآن کا 32 سورہ اور اس کی آیت نمبر 21 میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا نُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرَ یہ آیت خود اشارہ کر رہی ہے رجعت کی طرف کہ ہم ضرور بضرور جو ہے وہ ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے معمولی عذاب کا یعنی چھوٹے عذاب کا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رجعت کے زمانے کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ میدانِ حشر میں جو ہوگا وہ عذابِ اکبری ہوگا وہاں پہ عذابِ ادنا معمولی عذاب نہیں ہوگا معمولی عذاب جو ہے وہ جو بھی قاتلان اور دشمنان ہوں گے ان کو جزا اور سزا جو رجعت کے زمانے میں دی جائے گی وہ والی سزا نہیں ہوگی جو ان کو روزِ قیامت یعنی میدانِ حشر میں دی جائے گی تو دوسری دلیل قرآن سے یہ پیش کی اور تیشی یہ یہ سورہِ آلِ امنان قرآن کا تیسرا سورہ اور اس کے آیت نمبر ون ففٹی ایٹ جس میں پروردگارِ عالم ارشاعت فرما رہا ہے کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو اللہ کیلئے کیا ہے کہ تمہیں حاضر کرے تو یہاں یہ رجعت کی طرف اشارہ کرتی ہے آیت اس لیے کہ جو بھی رجعت سے پہلے جس حالت میں دنیا سے گیا ہے رجعت میں جب آئے گا پھر جب اس کے پر موت آئے گی تو پھر وہ حالت نہیں ہوگی جو اس سے پہلے والی ہوگی مومن اگر دنیا میں قتل کیا گیا تھا تو رجعت میں آئے گا زندہ ہوگا اور اتنے عرصے زندہ ہی گزارے گا کہ تبعی موت مارے گا اور اگر مومن رجعت سے پہلے تبعی موت مارا تھا تو رجعت جب اس کی ہوگی تو اتنا زندہ رہے گا کہ شہادت کی موت پائے گا اس دنیا سے جائے گا تو پروردگار عالم جو ہے وہ اسی طرح ظالموں کو کہ جو ظالم اس دنیا میں جیسے گیا تھا جب رجعت میں آئے گا تو اس کے برعکس اس کے اوپر جو ہے وہ موت کا زمانہ آئے گا تو بس یہ تین دلیلیں یہ تین آیتیں ہی کافی ہیں مومنین کے علم کے لیے باقی رجعت کے حوالے سے گفتگو کہ رجعت کب شروع ہوگی یہ پچھلے درس میں آ گیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے کچھ عرصے بعد یہ شروع ہوگی اور امام علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے شہادت سے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ رجعت کا شلسلہ بند ہو جائے گا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایسی حالات نہیں بدل جائیں گے کہ مومن سمجھ رہے ہیں کہ اللہ عزل کی دعا کر رہے ہیں بس امام آئیں گے جیسے آج رات کو اگر امام آگئے ہیں تو کل سے مومنین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا امام کے ظہور کے بعد اتنے برے حالات ہوں گے اتنے برے حالات ہوں گے کہ جس کے کچھ حض نہیں یہ جیسے روایتوں میں ہیں کہ چھٹے امام نقل کر رہے ہیں مفضل سے یہ مفضل ایک ایک سوال کر رہے ہیں بہت تولانی روایت ہے اور اس روایت کو پورا اگر پڑھوں تو وہ بہت ٹائم نکل جائے گا تو مفضل کو امام بتا رہے ہیں اور امام ان سے مفضل امام سے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ بوجہ مولا ظہور کے بعد کیا حالات ہوں گے آپ کا بیٹا کہاں آئے گا کہاں سے ظہور کرے گا امام نے کہا کہ خانے کعبہ سے ٹیک لگائے ہوں گے آشور کا دن ہوگا اور اس حالت میں کہ ان کے ظہور سے پہلے جو ہے وہ آسمان سے ندہ آئے گی اور ساری علامتوں کو بیان کیا اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ مفضل نے پوچھا کہ پھر مولا آپ کا بیٹا کیا کرے گا امام نے کہا کہ میرا بیٹا مکہ سے اٹھے گا اور مدینے جائے گا مدینے میں اتنی آسانی سے حکومت نہیں مل جائے گی یعنی مولا کی جنگ ہوگی مخالفین سے اس کے بعد مولا اپنی حکومت قائم کریں گے اور والی مدینہ مدینے میں اپنا گورنر بنا کے کوفے کی طرف جائیں گے مولا کوفے یہ پہنچ جائیں گے یہ ابھی راستے میں ہی ہوں گے مولا کو اطلاع ملے گی کہ کوفے میں جو آپ کا گورنر بنا کے آپ آئے تھے اسے لوگوں نے قتل کر دیا امام دوبارہ پلٹ کے آئیں گے دوبارہ پلٹ کے آئیں گے آپ کوفے کے اندر اور مدینے کے اندر جو ہے وہ پھر جنگ ہوگی بعض توبہ کر لیں گے مولا اسے معاف کر دیں گے مولا پھر اپنا ایک نائب مقرر کریں گے والی مدینہ بنائیں گے اور پھر جائیں گے اور اس کے بعد کوفہ پہنچے نہیں ہوں گے کہ دوبارہ مدینے والے دھوگہ دیں گے اور امام کے والی کو جو ہے وہ شہید کر دیں گے امام کو اطلاع ملے گی امام پھر آئیں گے یعنی امام کے ظہور کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بس امام کا ظہور ہو گیا اور حالات بدل جائیں گے اور جو ہے وہ مومن آرام سے زندگی گزارے گا اس کے بعد بھی بہت سارے بہت ساری یعنی اس قسم کی جو جنگیں ہوں گی اور دشمنیاں ہوں گی لیکن بہرحال امام کے بعد یہ حالات آہستہ 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 بلکل صحیح ہو جائیں گے اور پھر جو کہتے نا کہ جو مارا جائے گا وہ امیر المومنین کی تلوار سے مارا جائے گا اور امیر المومنین جو ہے وہ دوسرے یعنی رجت میں پلٹ کے آنے والوں میں دوسرے شخص ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں آئمہ کی رجت کا سلسلہ شروع کروں ایک روایت کا تولادی روایت کا کچھ حصہ پڑھوں ان افراد کے بارے میں یا ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کا بیان کر دوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ظہور کے بعد یعنی امام زمانہ کے ظہور کے بعد رجت میں آئیں گے آئمہ اور چہاردہ معصومین تو آئیں گے اس کے علاوہ کون کون آئے گا انبیاء میں سے حضرت دانیال آئیں گے حضرت عیسیٰ اور خضر آئیں گے آپ کہیں گے آپ تو کہہ رہے تھے کہ جو مردہ ہوں گے وہ زندہ ہو کے آئیں گے خضر اور عیسیٰ تو زندہ ہیں تو جو مر چکے ہوں گے وہ زندہ کر کے لائے جائیں گے اور جو زندہ ہوں گے اور محب اہل بیت ہوں گے اور وہ ہوں گے وہ بھی تو خیر بہرحال آئیں گے ہی نا تو حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے حضرت خسر بھی ہوں گے حضرت یوشہ بھی ہوں گے اور ہمارے نبی تو خیر بہرحال ہوں گے ہی تو انبیاء میں سے یہ لوگ ہوں گے اصحاب میں سے حضرت سلمان فارسی رجت کریں گے مقداد مالک اشتر جابر ابن عبداللہ انساری مفضل بن عمر حمران بن آئین مصیر بن عبدالعزیز اصحاب قحف یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رجت جب شروع ہوگی تو یہ سارے کے سارے پلٹ کے آئیں گے اچھا رجت کی جب بھی بحث شروع ہوتی ہے تو مومنین کا ہی ذکر ہوتا ہے یہ آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا تو ماذا اللہ کیا اللہ نے عورتوں کو کیا بس ہے اس لئے خلق کیا ہے ہر کام میں جو ہے مردوں کا نام آتا ہے عورتوں کا نام ہی نہیں آتا نہیں ایسی بات نہیں اللہ نے عورتوں کو بڑی عزت دیئے قرآن جو قیامت تک رہنے والا کلام ہے اس میں رجال نام کا کوئی سورہ نہیں ہے اگر کوئی سورہ ہے تو وہ نساء کی نام سے تو پروردگار عالم نے عورت کو اتنی عزت دیئے اتنا احترام دیا ہے اور آپ دیکھ لیں کربلا کا واقعہ اگر عورت نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ تو کربلا میں ہی دفنوں کے رہا تھا یہ جو کربلا زندہ ہے اس میں خاتم کا کردار ہے تو جب امام زمان علیہ السلام پلٹ کے آئیں گے تو خواتینوں میں سے بھی کچھ پلٹ کے آئیں گی جیسے ام ایمن ہے شہزادی کون ہے نظر فاطمہ زیرہ سلام علیہ علیہ کی کنیز ہیں جنہوں نے بی بی کی شہادت کے بعد مدینہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ مجھ سے اب رہا نہیں جاتا مجھے ہر جگہ فاطمہ کی یاد ستاتی ہے تو مدینہ چھوڑ کے نکل گئی تھی اور راستے میں پانی ختم ہو گئے تھا مکہ جاتے ہوئے تو انہوں نے خدا کو مخاطب کرتا ہے تو جانتا ہے کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں اور تو چاہتا ہے کہ فاطمہ کنیز اسی سہرہ میں پیاسی مر جائے تو کہتے ہیں کہ آسمان سے اللہ نے پانی کا ڈول لٹکایا اس میں پانی تھا انہوں نے پانی کو پیا اس کے بعد یہ پانچ مہینہ زندہ رہیں مکہ کی گرمی میں روضہ بھی رکھا لیکن مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو پانی پیتے نہیں دیکھا اور یہ وہی کنیز ہیں کہ جو جب رجت ہوگی تو پلٹائی جائیں گی اس کے علاوہ جو ہے خبابہ سمیہ امار یاسر کی والدہ اب پہلی شہیدہ خاتون جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اسلام لانے کی بیعت سے جو ہے وہ شہید کی گئی سمیہ مادر امار یاسر سیانہ اور ام خالد یہ وہ خواتین ہیں جن کا روایتوں میں تذکرہ ہے اس کے علاوہ خالی یہی پانچے خواتین کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی آئیں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا نہیں اس کے علاوہ بھی آئیں گے ہو سکتا ہے آپ اور ہمارے گھر کی کوئی خاتون شامل ہو ہمارے خاندان کی کوئی شامل ہو لیکن جو روایتوں میں آیا ہے کہ یہ 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 خواتین ہوں گے ان کو بیان کیا گیا تو خالی بیان نام کا کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی بھی جو خواتینیں مایوس ہو جائیں کہ جب ہمارا ہم پالٹ کے ہی نہیں آئیں گے تو ہم زحمت کیوں اٹھائیں نہیں ایسا نہیں ہے جن کا نام آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بس یہی مہین ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا جو بھی مخلص ہوگا محب ہوگا وہ آئے گا امام زمان علیہ السلام کے رجت کے بعد ظہور کے بعد جو رجت کا سلسلہ شروع ہوگا اور آنا شروع ہوں گے ہمارے آئمہ علیہ السلام سب سے پہلے کون آئے گا سب سے پہلے جو رجت کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے کون آئے گا اچھا یہ روایتوں میں نہیں لکھا کہ رجت ظہور امام کے بعد کب سے شروع ہوگی فوراں شروع ہو جائے گی ایک سال بعد چھ مہینے بعد ایک ہفتے بعد ایک گھنٹے بعد یا کئی سو سال کے بعد یہ کوئی روایت کے اندر منشن نہیں ہے کہ رجت کا سلسلہ شروع کب سے ہوگا رجت کا سلسلہ جب سے بھی شروع ہوگا اور جو پہلا شخص پلٹ کے واپس آئے گا وہ امام حسین علیہ السلام شب آشور یا روز آشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے جو خدبہ دیا تھا اس میں امام علیہ السلام نے یہی خوشخبری سنائی تھی کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کیونکہ امام علیہ السلام جب رجت کریں گے تو اکیلے نہیں ہوں گے امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ چودہ ہزار یا بارہ ہزار افراد ہوں گے چودہ کربلا کے علاوہ بہتر کے علاوہ جو ہے نا وہ بارہ چودہ ہزار افراد ہوں گے جس میں سے ستر انبیاء ہوں گے تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خوشخبری دی تھی کہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب مجھے اس زمین سے اٹھایا جائے گا اور تم سب میرے ساتھ ہوگے اور ہم یہ جو آج ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ہم ان سے اپنا بدلہ لیں گے تو امام حسین علیہ السلام جو ہے رجت کناندگان میں سے سب سے پہلے ہوں گے اور آنے کے بعد امام علیہ السلام جو ہے وہ تقریباً نو تین سو نو سال زندگی کریں گے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جب وہ دنیا میں آئیں گے دوبارہ تو تین سو نو سال زندگی کریں گے اور اتنے ضعیف ہو جائیں گے اتنے ضعیف ہو جائیں گے کہ آپ کی آئی بروز یہ بھمیں جو ہیں یہ لٹک جائیں گی تو اسے جو ہے وہ اوپر کہہ کے رمال سے باندھ جائے گا یعنی امام علیہ السلام اتنی لمبی تولانی عمر کریں گے اور جس جس نے ظلم کیا تھا وہ سب پلٹ کے آئیں گے اور امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے قاتلوں کا بدلہ لیں گے یعنی جس نے جس کو قتل کیا تھا وہ آ کے اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے گا یعنی حضرت علیہ السلام کا قاتل حرملہ ہوگا اس سے بدلہ لیا جائے گا یعنی جو جس نے جس کو قتل کیا گا وہ اسی طرح پلٹایا جائے گا کیونکہ رجت میں خالی مومن نہیں آئے گا بلکہ اعلیٰ درجہ کا مومن اور بترین درجہ کا دشمن و کافر و منافق جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے ابھی روایت آئی گی اب آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا امام حسین کے بعد علیہ السلام کے بعد جو دوسری ہستی ہوگی جو رجت ہوگی جن کی وہ ہیں امیر المومنین علیہ السلام بلکہ بعض روایتوں میں خود امیر المومنین سے کہ میں وہ ہوں جس کے لئے دو رجت ہیں یعنی امام امیر المومنین علیہ السلام دو مرتبہ رجت کریں گے ابھی شہید ہیں امام کے زور کے بعد رجت کریں گے پھر دنیا سے جائیں گے پھر دوبارہ جو ہے اٹھائے جائیں گے خود مولا نے کہا کہ میں رجتان میرے لئے دو رجت ہیں تو امام علیہ السلام جو ہے وہ امام حسین کے بعد دوسرے نمبر پہ جو معصوم آئیں گے وہ امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے اور جب امیر المومنین علیہ السلام رجت کریں گے تو پروردگار عالم امیر المومنین کے لئے ایک قبہ بنائے گا قبہ گمبت کہہ لیں یا سائبان کہہ دیں اتنا بڑا ہوگا کہ اس قبے کا پہلا ستون جو ہے وہ نجف اشرف میں ہوگا اور دوسرا ستون اس کا بہرین جو آج ملک بہرین ہے نا اس کا دوسرا ستون بہرین میں ہوگا تیسرا ستون یمن کا جو شہر سنہ کے جس پہ آج تباہی مچائی ہوئی ہے وجہ یہی ہے کہ یمن والے اتنے محبانے اہلی بیعتیں چودہ سو سال سے تاریخ آپ ان کی اٹھا کے دیکھ لیں یمن والے کٹر محب پہ اہلی بیعت ہوتے ہیں یہ ابن ملجی میں مرادی جو ہے یہ بھی یمن کا تھا بڑا محب پہ اہلی بیعت تھا محب پہ اہلی تھا وہ تو بعد میں اسے شیطان نے بہکایا اور یہ راستے سے ڈک گیا تو کہتے ہیں کہ تیسرا ستون جو ہے وہ امیل مومنین کے قبے کا یمن شہر سنہ میں ہوگا اور چوتھا ستون امیل مومنین کے حرم کا یعنی قبے کا مدینہ کے اندر ہوگا یعنی امام کے ظہور کے بعد اتنا بڑا جو ہے وہ قبہ اللہ جو ہے وہ امیل مومنین علیہ السلام کے لئے بنائے گا امیل مومنین کے بعد جو تیسری ہستی رجت کرے گی وہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجر اور انصار کے ساتھ جو ہے وہ رجت فرمائیں گے اور بعض روایتوں کے حساب سے پچاس ہزار سال آپ زندہ ہی کریں گے رجت کرنے کے بعد اللہ کے رسول جو ہے وہ پچاس ہزار سال زندہ ہی کریں گے اور وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ سے جنگ کی تھی یا آپ کے پر تو حمد لگائی ہے کسی قسم کا ظلم کیا ان کو زندہ کیا جائے گا اور امیل مومنین جو ہے وہ رسول خدا جو ہے ان سے بدلہ لیں گے جب رسول خدا رجت فرمائیں گے میدان حشر سے پہلے رجت کے زمانے میں عدالت قائم ہوگی آپ روایتیں پڑھتے ہیں نا میدان حشر کی اس سے پہلے رجت کی زمانے میں عدالت قائم ہوگی اور رسول خدا جو ہے وہ عدالت کریں گے یعنی چیف جسیس رسول خدا ہوں گے اور اے کے کی مام جو ہے نا وہ آکے رسول خدا کی عدالت میں جو ہے وہ کیس کریں گے اور رسولِ خدا جو ہے وہ سنیں گے اور اس کے بعد اس کو بلائے جائے گا تو جو سب سے پہلے رسولِ خدا کی عدالت میں کیس لے کے آئیں گی وہ رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اور آنے کے بعد رسولِ خدا کو یعنی اب وہ چیزیں میں نام لے کے نہیں پڑھ سکتا کہ جو بی بی رسولِ خدا کو بتائیں گے یعنی بی بی وہ سارے مسائب کے جو ابھی آپ ایام فاطمہ میں سن چکے ہیں بی بی سارے چیزوں کو بہن کریں گے تو سب سے پہلے جو کیس دائر ہوگا اور جو کیس پیش ہوگا رسولِ خدا کے پاس وہ ہوگا شہزادی آئیں گے اس کے بعد دوسرا کیس جو آئے گا رسولِ خدا کی بارگاہ میں رجت کے ایام میں وہ مولا کائنات ہوں گے اور مولا کائنات آنے کے بعد اللہ کی رسول سے شکوا کریں گے اے اللہ کی رسول قدم قدم پہ آپ نے اپنے بات مجھے منصوب کیا اور آپ کے جانے کے بعد امت نے جو ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ دیا روایت کے جملہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے حسنین اور بیٹی زینب اور کلسون کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پناہ لی پناہ سے مراد یعنی میں خاموشوں کے بیٹھ گیا یعنی مولا کائنات سالے وہ ظلم سنائیں گے اور پھر اللہ کے رسول جو ہے وہ ان سارے افراد کو بلائیں گے کہ جن کو مولا کائنات شکوا کریں گے اس نے یہ کیا اس نے کیا اللہ کے رسول سب کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد ایک ایک کو اس کے کیے کی صدا ملے گی تیسرا شخص جو رسول خدا کی بارگاہ میں آئے گا وہ امام حسن ہوں گی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام میں آئیں گے اور کربلا کے پورے واقعے کو بیان کریں گے اور اس کے بعد امام رسول خدا ایک کو بلائیں گے اور اس کا بدلہ دیا جائے گا اب اس کے بعد یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ چھٹے امام کی روایت ہے پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ علی ابن الحسین آئیں گے اور وہ اپنے سارے ان مسائب کو کہ جو کربلا سے لے کے شہادت تک ان کی پیش آیا ایک ایک کو بیان کریں گے یعنی گویا یہ کہنا آسان ہے کہ رجت کے بعد بھی مجلس کا سلسلہ چلتا رہے گا ظاہر ہے جب چیزیں بیان ہوں گے تو گویا مسائبی بیان ہو رہے ہیں نا تو چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ چوتھے امام آئیں گے اور وہ ساری چیزوں کو بیان کریں گے اس کے بعد پانچویں امام آئیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں آؤں گا اور منصور دوانتی کی شکایت کروں گا اللہ کی رسول تھی اللہ کی رسول اس کو بلائیں گے اور جس نے اس کا ساتھ دیا گا اس کو بلائیں گے سزا دیں گے پھر امام موسیٰ قاظم آئیں گے حارن رشید کی شکایت کریں گے امام رضا آئیں گے مامون رشید کی شکایت کریں گے امام محمد تقی بھی مامون کی شکایت کریں گے علی نقی علیہ السلام امام آئیں گے متوقع کی اور امام حسن عسکری علیہ السلام آئیں گے موتیز بلہ کی شکایت کریں گے اللہ کے رسول سب کو اس کی سزا دیں گے زمانے کے امام امام زمان علیہ السلام بھی درود بجی محمد و علی محمد پہنی امام زمان علیہ السلام بھی آئیں گے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے جو شکایت کریں گے وہ عجیب شکایت ہے ابھی آپ نے سننے نا کہ ہر امام آئے گا اور آنے کے بعد شکا کر رہے ہیں کہ اس نے یہ ہم کو قتل کیا اس نے ہی کیا اس نے ہی کیا امام زمان آنے کے بعد اللہ کے رسول سے شکایت کریں گے ہو سکتا ہے اس شکایت میں ہم بھی شامل ہو جائیں روایت کا جی جملہ ہے کہ امام زمان آئیں گے اور اللہ کے رسول سے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے اپنا نام میرا نام رکھا آپ نے اپنی کنیت میری کنیت رکھی آپ نے اپنا لقب میرا لقب رکھا اور آپ کی امت نے میرے وجود سے انکار کر دیا کسی نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ابھی میدی تو پیدا نہیں ہوئے کسی نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ابھی پیدا ہوں گے کسی نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ اتنی لمبی طولانی جو غیبت ہے نا اگر ہوتے تو اب تک آ جاتے سب سے پہلا جو شکوہ امام زمانہ آکے اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں وہ اپنے بارے میں کر رہے ہیں اور ہمارے مطالق یعنی ہم سب سے کمتعلق کر رہے ہیں تو غیبت امام میں اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کر لینے چاہیے امام زمانہ علیہ السلام کی حوالے سے کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ وَنُعِدُواً نَّمُنَّا کی جو یہ آیت ہے نا اس آیت کا شاہن النزول تو بنی اسرائیل ہیں لیکن اس کا مزداخ ہمیں کہ اس آیت کے اندر خدا بادہ کر رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور ان لوگوں کو جن کو زمین کے اوپر کمزور کر دیا گیا تھا نا ہم انہیں ایک دن جو ہے وہ اس زمین کا بارض بنائیں گے اور زمین کا بارض زمانے کے امام اللہ کے رسول سے شکایت ہی کر رہا ہے کہ لوگ یا تو میرے وجود سے انکار کر دیں گے کہ کوئی امام زمانہ ہے ہی نہیں کچھ کہیں گے کہ امام زمانہ کی بلادت نہیں ہوئی کچھ کہیں گے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے پیدا ہوں گے اور کچھ کہیں گے کہ اگر ہوتے تو آ کیوں نہیں گئے ہو کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہو کہ جب ظلم و مسیبت و پریشانی آتی ہے تو ایک مرتبہ مو سے نکل جاتا ہے کہ اگر ہوتے تو پریشانی حل کرنے کیوں نہیں آ جاتے تو اس زمانے میں اپنے عقیدے کو بچانا ہے تاکہ ایسا عقیدہ ہو کہ رجل میں ہم پلٹ کے آ جائیں اچھا رجل جب ہوگی شروع ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے کہ جب رجل شروع ہوگی تو جو آپ ظہور امام کہ امام کے بات سنتے ہیں نا کہ بڑے آمن و شانتی ہو جائے گی اور شام سے کوفہ عورت پیدل چلی جائے گی اسے کوئی چھڑنے والا نہیں ہوگا تنگ کرنے والا نہیں ہوگا امام کے ظہور کے فوراً بعد ایسا نہیں ہو جائے گا امام کے ظہور کے بعد ایسا نہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے گا سارے جو امام زمانہ پر ایمان لے کیا جائیں گے ایسا نہیں ہوگا باقاعدہ جنگیں ہوں گی یہ جو روایتوں میں آیا کہ امام کے بعد زمین ایسے عطل و انصاف سے بھر جائے گی کہ جیسے ظلم سے بھری بھی تھی یہ روایت صحیح ہے لیکن یہ ظہور امام کے فوراں بات نہیں ہو جائے گا بلکہ ایسا ماحول بننے میں ٹائم لگے گا اور یہ ماحول اس وقت بنے گا کہ جب ہمارے اور آپ کا دشمن یعنی ہمارے امہ اببہ کا دشمن شیطان مار دیا جائے گا اور وہ کب مارا جائے گا وہ مارا جائے گا امیر مومنین علیہ السلام سے جنگ ہوگی اس کی اور امام امیر مومنین علیہ السلام کی تلوار سے یہ واصل جہنم ہوگا اور اس کے واصل جہنم ہونے سے کے بعد پھر دنیا جو ہے وہ ام کا گہبارہ ہو جائے گی اور کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا لیکن اس سے پہلے بھی ایک جنگ ہوگی اس سے پہلے جو جنگ ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہوگی بن امیر سے آل امیر سے کیونکہ رجعت میں جو ہے نا وہ یزید بھی پلٹ کے آئے گا مابیہ بھی آئے گا سارے پلٹ کے آئیں گے تو آل امیر جو ہے کیونکہ ظہور سے پہلے کے جو حالات ہیں نا وہ اس وقت جو آپ سینئور یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ شام اور اس طرف کے علاقے کے جو حالات ہیں بالکل امام کے ظہور سے پہلے کے تقریب یہی حالات ہوں گے سارے فتنہ و فساد اسی طرف ہوگا شام بسرہ یعنی عراق کوفہ شام اسی طرف کے علاقوں میں جو ہے وہ کہ جہاں پہ مومنین زیادہ ہیں جیسے یمن وغیرہ میں تو سارے حالات ایسی ہوں گے تو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے بعد امیر المومنین کی شیطان سے جنگ سے پہلے امام حسین کی جنگ ہوگی اور امام حسین کی جنگ کس سے ہوگی بن امیہ سے ہوگی اور بن امیہ میں یزید مابیہ اور ان کے جتنی اولادیں ہوں گی ساری ساری پلٹ کے آئیں گی اور اس کے بعد جنگ شروع ہوگی تو یہ مختصر سا بیان رجت کے حوالے سے زیادہ ڈیپ میں اس لئے نہیں جاتا میں کہ انسان اکتا جاتا ہے ہلکی ہلکی ڈوز جب انسان بہت زیادہ کمزور ہو تو اگدم سے ہائی ڈوز کا جی ہے وہ نہ دوا دی جاتی ہے نہ اسے انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ الٹا اثر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آج یہاں تک رجت کا عقیدہ بیان ہوا ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں یا میرے لاوہ کوئی اور بیان کرنے آیا تو اس کے بعد قدم کو آگے بڑھائے گا کیونکہ ایک مرتبہ منٹلی طور پر انسان آمادہ ہو جائے اپنا ذہن بنا لے عقیدہ سننے کے لئے تو پھر اسے اچھا بھی لگتا ہے تو آج ساہ سا انشاءاللہ اس عقیدے کو اور اس چیزوں کو بیان ہوگا لیکن اب پانچ منٹ رہ گئے ہیں تو پانچ منٹ کیونکہ بی بی امو الونین سلام اللہ علیہ کی وفات گزری ہے اس حوالے سے دو چار باتیں بی بی کے حوالے سے مسائب بھی نہیں پڑھوں گا صرف بی بی کی حظمت کے حوالے سے کہ بہرحال اس بی بی کی فضیلت کیا بیان ہو کہ جس کے بیٹے کو رسول کی بیٹی اپنا بیٹا کہے یعنی بی بی کے فضائل کو کیا بیان کیا جائے کہ بی بی کی حظمت اتنی ہے کہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ خواب میں آکھ کہیں کہ مبارک تو میری بیٹے ابباس کی ماں بننے والی ہے اور یہ بی بی عجیب ہیں یعنی خاندان اہل بیت عجیب ہے کہ جو باہر سے کنیز بن کے آئی وہ ماں کہلائی اور جو علی کے گھر میں ماں بن کے آئی وہ سائزندگی کنیز کہلائی عم البنین کے بارے مشہور ہیں کہ یہ انہوں نے شادی ہو کے آئیں اور صاحب اولاد ہوئیں تو ایک دن حضرت ابباس کو بیٹھ کے یہی در دیا نا کہ بیٹا تمہارا باپ علی ہے حسنین کے والد بھی علی ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ تم ان کے برابر ہو وہ فاطمہ کی اولاد کی اولاد ہیں اور تم بھی یہ اولاد ہو ہمیشہ اپنے آپ کو جہنب ہو ان کو آقا سمجھنا اپنے آپ کو غلام سمجھنا تو یہ ام البنین ہے سارے آئیمہ کی ازواج میں جو مرتبہ ام البنین کو ہے یا فضیلت جو ام البنین کو حاصل ہے وہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے کسی ادبار سے کہ نرجس خاتون زمانے کے امام کی والدہ کیا وہ فضیلت میں کم ہے فضیلت میں کم نہیں ہے کیا امام رضا کی والدہ فضیلت میں کم ہے فضیلت میں کم نہیں ہے ساتھ میں امام کی زوجہ کو جو ہے وہ چھٹے امام دیکھ کے جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ انقریب میرے ایسے وارث کی ماں بننے والی ہے اور یہ پاک دامان اور یہ کیا کیا فضائل پڑھ لیں ہر آئیمہ کی والدہ کی صیرت آپ پڑھیں تو عجیب فضائل ملتے ہیں ان کے ہیں لیکن جو فضیلت ام البنین کو وہ کسی بی بی کو نہیں ہے دیکھیں مولا کائنات کی فاطمہ عزیرہ سلام علیہ کے علاوہ بھی اور اسوات ہیں شہزادی کو تو آپ ملکن نکال دیں کیوں کو تو معصوم ہیں اب دائرہ آگیا ہے غیر معصوم ہیں مولا کائنات کی شہزادی کے علاوہ جتنی اسوات ہیں وہ اور امام حسن علیہ السلام جتنے آئیمہ گزریں سب کی اسوات کو شامل کر لیں جو فضیلت ان کو ہے ام البنین کو کسی کو نہیں کسی امام کی زوجہ باب الحوائجہ نہیں ہے سوائے ام البنین کے حتی امام زمانہ کی والدہ بھی آپ ان کے وسیلے سے مانگے اللہ دے گا لیکن ان کے لقب باب الحوائجہ نہیں ہے اور یہ واحد بی بی ہے جس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو خود بھی باب الحوائجہ اور جس کا بیٹا بھی باب الحوائجہ یعنی عجیب بی بی ہے یہ کہ اگر باب الحوائج کے دائرے کا اور بڑا کیا جائے تو ہر معصوم باب الحوائج ہے تو یہ بی بی کی اتنی فضیلت والی ہے شوہر باب الحوائج خود باب الحوائجہ بیٹا باب الحوائج یعنی بی بی کی اتنی فضیلت اور منزلت ہے وہ کہتے ہیں کہ بی بی کے توصل سے خدا اتنی مرادیں پوری کرتا ہے بی بی ام البنین کے توصل سے کہ جب بھی مسئیبت آجائے نیت کرو کہ ایک سلوات کی تذبیح پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کروں گا کہتے ہیں وہ منت پوری ہوتی ہے علماء سے نقل ہے کہ اگر کبھی کوئی مسئیبت اور پریشانی آجائے نیت کرو کہ اگر یہ میری مسئیبت خدا نے حل کی تو میں اللہ کے لیے ایک قرآن ختم کروں گا بی بی ام البنین کی نیابت میں تو کہتے ہیں کہ وہ مراد پوری ہوتی ہے تو یہ بی بی ام البنین باب الحوائجہ وہ بی بی ہیں کہ جس کا شوہر ساری دنیا کا مشکل کو شاہ اور یہ بی بی وہ ہے کہ جس کا بیٹا اولاد علی کا مشکل کو شاہ یعنی ساری دنیا کو اگر پریشانی ہو جائے تو یہ علی مدد کہتی ہے اور کربالا کے میدان میں جب بھی کسی کو پریشانی ہوئی تو سب نے حضرت عباس کو بلایا چاہے امام حسینی کیوں نہ ہو چاہلی کی بیٹی زینب و کنزم کیوں نہ ہو مقاتل میں آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیں کربالا کے بعد جب قیدی بنا کے لے گئے تو سب سے زیادہ اگر کسی کو یاد کیا ہے ان بیوہ یتیموں نے تو وہ حضرت عباس تھے اس لئے کہ حضرت عباس جب تک حیات رہے ہر چیز میں حتیٰ امام حسین بھی کسی چیز کے لئے مشورہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت عباس سے مشورہ کرتے تھے لیکن کربالا میں حسین آشور کے بار جب قتل کر دیئے گئے جگہ جگہ پہ مسئیبت تو پہن لیتے کبھی کوڑے لگے کبھی تازیانے لگے کبھی تماشے لگے تو کہتے ہیں جب بھی کسی بی بی کے پر کوئی مسئیبت آئی تو علی کی اولاد نے مشکل کے وقت علی کی بیٹی عباس کو پکارا اور یہ عمو البنین وہ ہے جو عباس کی ماں تو پروردگارہ بحق زہرہ خصوصیت کے ساتھ بی بی عمو البنین کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ نے کبیر اور سغیرے کو معاف فرما پالنے والے ہمارے مرہوین کی قبر کو نور محمد منور فرما جتنے بھی حاضرین یہاں پہ تشریف فرما پروردگارہ ان سب کو جو ہے وہ اس کرونا جیسے وبا سے مرض سے اور ہر قسم کے جسمانی اور روحانی مرض سے شفائی کاملہ آجلہ نصیب فرما وہ مومنین جو اس مرض مبتلا ہیں التماس دعا کے لئے کہہ پروردگارہ جتنے مومنین جو ہے وہ کرونا یا دوسری خزن کی بیماری مبتلا پروردگارہ بحق بیمار کربلا انہیں جل سے جل شفائی کاملہ آجلہ نصیب فرما پالنے والے حاضری میں جو بھی مقروض ان کے قرض کو غیب سے عدا فرما جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ان کی روزگار میں خیر و برکت فرما پالنے والے ہمیں اور ہماری نسلوں کو نسل محبان اہل بیت میں سے قرار دے پالنے والے زمانے کے امام کی زور میں تعجیل فرما پالنے والے ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ولایت علی کے ساتھ اور اولاد علی کے ساتھ اس دنیا سے ساتھ